ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV وینکوور کی ایک عمارت میں آتی زدگی پانچ افراد کو ہسپتال داخل کرا دیا گیا درجن افراد بے گھر عمارت میں مزید لوگوں کے بھنسے ہونے کا اندیشہ امدادی کاروائیاں مزید ایک روز جاری رہیں گی اونٹیریو میں ڈاکٹرز کی کوویڈ 19 کی چھتی لہے کے دوران ماسک کا استعمال جاری رکھنے کے لیے مضبوط سفارش سفارش میں کہا گیا ہے کہ اونٹیریو کے عوام کو تمام پبلک انڈورس سٹنگز میں ماسک کا پہننا جاری رکھنا چاہیے انوائمنگ کینیڈا نے الٹ جاری کر دیا کہا عوام ابھی ضروری سمار و عدیات کا زخیرہ کریں اور سفر کا ارادہ نہ کریں موجودہ منیٹوبا برفانی طوفان دہائیوں کا بترین برفانی طوفان ثابت ہو سکتا ہے بھارت میں انسانی حقوقی پامالی میں اضافہ تشفیشناک ہے امریکی وزیر خارجانے کا ہے کہ بھارتی حکام کو انسانی حقوقی فرامی سے مطالق اپنے موقع سے آگاہ کر دیا ہے برطانوی رکن پارلمنٹ عمران احمد پر پندرہ سالہ لڑکے پر جنسی حملے کا جرم ثابت برطانوی رکن پارلمنٹ عمران احمد خان نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ برطانوی رکن پارلمنٹ اور اگلا میسج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح coverage کے ساتھ ساتھ اچھے rates کی تو آج ہی call کریں all state کے روی کو اور پائیں rates میں بچت اور بہترین services ہندی انگریزی پنچابی اردو میں services دیتے ہیں call ravie today 647-492-9236 647-492-9236 you are in good hands with all state canada میں اپنی net worth بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ real estate agent ہیں تو home life dream reality کے competitive package سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور president and broker of record شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے five fighters نے ابت سٹریٹ heritage building میں لگنے والی آنکھ کو تیز رفتار اور پہچیدہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممکنہ طور پر عملہ رات بھر جائے وقوعہ پر موجود رہے گا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے بریٹش کولمبیا کے ساحلی شہر وینکوور کی ایک امارت میں اچانک آگ لگ گئی آتش زدگی کے واقعے میں پانچ افراد کی حالت غیر ہونے پر اسپتال میں داخل کرا دیا گیا امارت میں آگ لگنے سے کئی مقانات کو نقصان پہنچا جبکہ آگ کے خطرے کے پیش نظر درجن و افراد بے گھر ہو گئے آگ لگنے کے چند گھنٹے بعد آگ بجھانے والا عملہ جائے وقوعہ پر پہنچ گیا اس موقع پر فائر چیف کیرن فرائی کا کہنا تھا کہ عملہ کئی مکینوں کو بچانے میں کامیاب ہو گیا ہے تاہم اب بھی چند لوگوں کے امارت میں فسے ہونے کا اندیشہ ہے فائر فائٹرز نے ایبٹ اسٹریٹ ہیریٹیج بیلڈنگ میں لگنے والی آگ کو تیز رفتار اور پیچیدہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ممکنہ طور پر عملہ رات بھر کہ شکر ہے واقعے میں کسی جان نقصان کی اطلاع نہیں ملی تاہم مجھے یقین نہیں ہے کہ امارت کی مرمت ہو سکے گی ایک اینی شاہد کا کہنا تھا کہ اس نے تاریخی محلے میں لوگوں کو امارت سے حفاظت کے لیے چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا جو سیاہوں اور مقامی لوگوں میں اس کے بارز ریسٹوران اور دکانوں کے لیے مشہور ہے یہ واضح نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو بچایا گیا لیکن بی سی ایمرجنسی ہیلتھ سرویسز کا کہنا تھا کہ اسپتال داخل کرائے گئے پانچ افراد میں سے دو کی حالت تشویشنا اور تین کی حالت خطرے سے باہر ہے خیال رہے کہ امارت کا حال ہی میں معاینہ کیا گیا تھا اور اس میں آگ پر قابو پانے کا نظام موجود تھا تاہم آگ لگنے کے وقت یہ نظام کارا مت تھا یا ناکارا اس کی ابھی تک تزدیق نہیں کی جا سکی کانیڈین چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ نے اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہاں ہم چھٹی لہر میں ہیں ہمیں ہسپتال و انتہائی نیگداش کی یونٹس میں اگلے کئی ہفتوں تک نئے مریضوں کے داخلے میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آنٹیریو کے عالی ڈاکٹروں کی جانب سے عالمی محلق بابا کوویڈ نائنٹین کی چھٹی لہر کے دوران ماس کا استعمال جاری رکھنے کے لیے مضبوط سفارش کی گئی ہے سفارش میں کہا گیا ہے کہ آنٹیریو کے عوام کو تمام پبلک انڈور سیٹنگز میں ماس کا پہننا جاری رکھنا چاہیے کینیڈین چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ ڈاکٹر کیرن مور نے بھی تقریباً ایک ماہ میں پہلی بار وائرس کے پھیلاؤں کے بارے میں عوامی سطح پر بات کی انہوں نے یہ ریمارس صوبے میں کوویڈ نائنٹین کے لیے پی سی آر ٹیسٹنگ اور علاج کی توسی کا اعلان کرتے ہوئے دیے ڈاکٹر کیرن مور کا کوئنس پارک میں کہنا تھا کہ ہم کوویڈ نائنٹین کی چھٹی لہر کے اثرات سے بچنے کے لیے تری لیئر ماس کا لازمی استعمال ضروری ہے اور تمام پبلک انڈور سیٹنگز میں میڈیکل ماس کا استعمال لازمی طور پر جاری رکھا جانا چاہیے کینیڈین چیف میڈیکل آفیسر کے جانب سے سفارش ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب صوبے میں کوویڈ نائنٹین کا شکار ہونے والے تازہ ترین مریضوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے صوبے کے سائنس ٹیبل کے سربرہ کا کہنا تھا کہ گندے پانی کے تجزیہ کی بنیاد پر آنٹیریو ممکنہ طور پر ہر روز کوویڈ کے نئے مریض دیکھ رہا ہے صوبائی حکومت کی جانب سے سال کے آغاز میں اکیس مارش کو زیادہ تر ماس کے استعمال کی پابندی کو ختم کر دیا گیا تھا کینیڈین چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ ڈاکٹر کیرن مار نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہاں ہم چھٹی لہر میں ہیں ہمیں اسپطالوں اور انتہائی نگیداش کے یونٹس میں اگلے کئی ہفتوں تک نئے مریضوں کے داخلے میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے انتباہ جادی کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ موسم بہار کے ایک بڑا برفانی طوفان جنوبی منیٹوپا میں اس ہفتے تین دن کے لیے پھٹنے کے لیے تیار ہے جو دہائیوں کا بدترین برفانی طوفان ہو سکتا ہے وضیح تفصیلات چانتے ہیں اس ریپورٹ میں انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے محالیات کے حوالے سے الرٹ جاری کیا گیا ہے انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے جاری الرٹ میں عوام کو متنبع کیا گیا ہے کہ وہ ابھی ضروری سامان اور عدمیات کا زخیرہ کر لیں اور سفر کرنے سے اشتناب پڑتے ہیں کیونکہ موجودہ منیٹوپا کا برفانی طوفان تاریخ کا بدترین برفانی طوفان ثابت ہو سکتا ہے انوارمنٹ کینیڈا کے مطابق زیادہ تر جنوبی منیٹوپا میں تیس سے پچاس سنٹی میٹر تک برباری متوقع ہے اور مغربی منیٹوپا میں اسی سنٹی میٹر کے قریب برباری ممکن ہے انوارمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ ماسا میں بہار کا ایک بڑا برفانی طوفان جنوبی منیٹوپا میں اس ہفتے تین دن کے لیے پھٹنے کے لیے تیار ہے جو دہائیوں کا بدترین برفانی طوفان ثابت ہو سکتا ہے طوفان کی نگرانی کے ایک تازہ ترین نوٹس میں موسمی ایجنسی کا کہنا تھا کہ تیس سے پچاس سنٹی میٹر تک وسی پیمانے پر برباری متوقع ہے اس کے ساتھ ساتھ شمال کی ہوایں ستر سے نوے کلومیٹر پی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے جس کی وجہ سے تحد نگاہ صفر ہو کر رہ گئی ہے منیٹوپا کے مہرے موسمیات جان ساورڈر کا کہنا ہے کہ منیپا خوش قسمت ہو سکتا ہے اور اس کی مقدار تقریبا 24 تا 45 سنٹی میٹر قدر کم نظر آتی ہے اگرچہ منیپا میں عام طور پر موسم سرمہ کے دوران اوسطاً 127 سنٹی میٹر برف پڑتی ہے لہٰذا 45 سنٹی میٹر پورے موسم کی برف کا تقریباً ایک تہائی حصہ ہوگا انوارمنٹ کینیڈا کے موسمی الیٹ میں کہا گیا ہے کہ جیسے جیسے دن بڑھتا جائے گا سفر مشکل ہوتا جائے گا بڑے پیمانے پر ہائیوے کی بندش یقینی طور پر قریب تر ہوتی جائے گی امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ بھارتی حلکاروں کی انسانی حقوق کی بڑتی خلاف ورزیوں کی نگرانی کر رہا ہے اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ بھارت میں بڑھتی ہوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لے رہے ہیں امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے بیان میں کہا کہ بھارت میں حال یا دنوں میں ہونے والے واقعات تشویشناک ہیں بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہو رہا ہے امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ بھارت میں بڑھتی ہوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لے رہے ہیں انسانی حقوق کی پامالی میں سرکاری افسر، پولس اہلکار اور جیل حکام ملاوث ہیں انہوں نے کہا کہ بھارتی حکام سے ملاقاتوں میں انسانی حقوق کی اہمیت اور اس کی بلا تفریق پراہمی سے متعلق اپنے موقع سے آگاہ کرتے رہتے ہیں جنسی حملہ کیس کی سماعت کرنے والی جیوری نے پانچ گھنٹے کی سماعت کے بعد برطانوی رکن پارلیمنٹ عمران احمد خان کو مجنم قرار دے دیا تاہم سزا بعد میں سنائی چاہے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کے رکن عمران احمد خان پر پندرہ سالہ لڑکے پر جنسی حملے کا جرم ثابت ہو گیا برطانوی میڈیا کے مطابق کنزرویٹیو پارٹی سے تعلق رکھنے والے رکن پارلیمنٹ عمران احمد خان پر پندرہ سالہ لڑکے پر جنسی حملہ کرنے کا جرم ثابت ہو گیا ہے رکنے پارلیمنٹ کی جانب سے پندرہ سالہ لڑکے پر جنسی حملے کا واقعہ دوہزار آٹھ میں پیچ آیا تھا جنسی حملہ کیس کی سمات کرنے والی جیوری نے پانچ گھنٹے کی سمات کے بعد عمران احمد خان کو مرجم قرار دیا تاہم سزا بات میں سنائی جائے گی اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی نے رکنے پارلیمنٹ عمران احمد خان سے فوری طور پر استیفہ دینے کا مطالبہ کیا ہے عمران احمد خان نے جرم سے انکار کیا ہے عمران احمد کے بکلا کا کہنا ہے کہ جلد ہی عدالتی پیسلے کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی